موسیقی خوش آمدید کہتا ہوں عزیز طلابہ آج ہم گوھر اسلامیات کلاس فور کے باب سوم کا پہلا سبق جس کا انوان ہے نزول وحی کا واقعہ اس سبق کی مشک کو حل کرنے جا رہے ہیں اور یہ مشک گوھر اسلامیات کلاس فور کے صفحہ نمبر چونتیس پر موجود ہے آئیے پیارے بچوں اس مشک کو حل کرتے ہیں اس مشک کا پہلا حصہ جس کا انوان ہے سبق کے مطابق درست جوابات پر صحیح کا نشان لگائیں سوال نمبر ایک غار حیرہ واقع ہے جبل نور میں جبل تور میں جبل ابو قبیس میں یا پھر جبل اوحد میں تو اس کا صحیح جواب ہے غار حیرہ واقع ہے جبل نور میں سوال نمبر دو نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی حکمت کے بارے میں علم کے بارے میں حکومت کے بارے میں یا پھر عدل کے بارے میں تو اس کا صحیح جواب ہے علم کے بارے میں سوال نمبر تین پہلی وحی میں سورة العلق کی آیات نازل ہوئیں تین چار پانچ یا پھر چھے تو اس کا صحیح جواب ہے پانچ سوال نمبر چار نزول وحی کے بعد فوراً ایمان لانے والی شخصیت کا نام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یا پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اس کا صحیح جواب ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال نمبر پانچ پہلی وحی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ عالی وآلہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تھی تیس برس چالیس برس اکتالیس برس یا پھر پنتالیس برس تو اس کا صحیح جواب ہے چالیس برس حضیظ طلابہ اس مشک کا دوسرا حصہ حل کرتے ہیں جس کا عنوان ہے کالم علف کو کالم با سے ملائیں تو پیارے بچوں کالم علف کی پہلی لائن کو کالم با کی تیسری لائن سے ملائیں گے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم پر پہلی وحی علم کے بارے میں نازل فرمائی کالم علف کی دوسری لائن کو کالم باکی پانچویں لائن سے ملائیں گے علم ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے کالم علیف کی تیسری لائن کو کالم باقی چوتھی لائن سے ملائیں گے برقہ بن نوفل تورات اور انجیل کے عالم تھے کالم علیف کی چوتھی لائن کو کالم باقی دوسری لائن سے ملائیں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فورا نبی کریم صل اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم پر ایمان لے آئیں کالم علیف کی پانچویں لائن کو کالم باقی پہلی لائن سے ملائیں گے ہمیں چاہیے علم حاصل کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ محنت کریں عزیز طلابہ اس مشک کا تیسرا حصہ حل کرتے ہیں جس کا عنوان ہے درست لفظ لگا کر خالی جگہیں پر کریں سوال نمبر ایک ایک دن نبی کریم صل اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم عبادت میں مشغول تھے کہ خالی جگہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی لے کر آئے تو پیارے بچوں خالی جگہ میں آئے گا حضرت جبریل علیہ السلام سوال نمبر دو وحی کی عظمت کی وجہ سے نبی کریم صل اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کے جسم پر خالی جگہ تاری ہو گئی تو خالی جگہ میں آئے گا کب کپی سوال نمبر تین غارِ حراء خالی جگہ میں واقع ہے تو خالی جگہ میں آئے گا جبلِ نور سوال نمبر چار ورقہ بن نوفل اس وقت بہت بڑے اور خالی جگہ ہو چکے تھے تو خالی جگہ میں آئے گا نابی نہ سوال نمبر پانچ علم ایسا نور ہے جس سے اچھائی اور برائی کی خالی جگہ ہوتی ہے تو پیارے بچوں خالی جگہ میں آئے گا تمیز جی پیارے بچوں اس مشغ کا چوتھا ہی سال کرتے ہیں جس کا انوان ہے مدرجہ زیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں سوال نمبر ایک غارِ حیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیہ وآلہ 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 و؛ کا کیا معامول تھا جواب اعلان نبوت سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہا جواب پرقہ بن نوفل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو نبی بھی لایا اس کی قوم نے اس سے دشمنی کی اگر میری زندگی نے ساتھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرور مدد کروں گا سوال نمبر تین علم کی اہمیت پر چاند جملے لکھیں جواب اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم پر پہلی وحی علم کے بارے میں نازل فرمائی اور علم سیکھنے کی رغبت دی علم بہت بڑی دولت ہے علم احسان نور ہے جس سے اچھائی اور برائی کی تمیز ہوتی ہے سوال نمبر چار علم کو قید کرنے سے کیا مراد ہے جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے ارشاد فرمایا علم کو قید کر لو ارز کیا گیا حضور صلی اللہ وآلہ 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 وسلم اسے قید کرنا کیا ہے ارشاد فرمایا علم کو لکھ لینا اسے قید کرنا ہے جی پیارے بچوں اس مشک کا پانچوں حصہ حل کرتے ہیں جس کا عنوان ہے مندرجہ زہل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں سوال نمبر ایک غیر ویرہ میں پہلی وحی کے نزول کا واقعہ بیان کریں سوال نمبر دو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صل اللہ علیہ وعلا علیہ وآسحابہ وآسلم کو کن الفاظ میں تسلید دی عزیز طلابہ اگر آپ نے یہ سبق جس کا عنوان ہے نزول وحی کا واقعہ غور سے سنا ہے یا پھر توجہ سے پڑا ہے تو آپ ان دونوں سوالات کے جوابات بہ آسانی لکھ بھی سکیں گے اور زبانی سنانے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے اب آپ نے کرنا کیا ہے پہلی وحی کے نازل ہونے کا واقعہ زبانی یاد کر کے اپنی جماعت میں سنانا ہے اور علم کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں آیات اور احادیث کا چارٹ بنا کر کمرہ جماعت میں آویزہ بھی کرنا ہے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی کی صورت میں نازل فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے اور قرآن مجید کی تعلیمات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق آتا فرمائے اپنا خیال رکھیے گا والدین اور اساتذہ کا عدب و احترام کیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ